موسیقی 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 ہم کثا سناتے رام سکل گن دھام کی یہ رام آیاں ہے پنیا کثا شی رام کی یہ رام آیاں ہے پنیا کثا شی رام کی اور رام بھکتوں کا رام للا کی پران پرتشتہ کا انتظار اب ختم ہونے والا ہے رام نگری آیودھیا میں بھاو رام مندر میں 22 جنوری کو رام للا کی پران پرتشتہ ہوگی رام نگری کو دلہن کی طرح سجایا جا رہا ہے ہماری سہیوگی چارل شرما دوار کے نرمان کرہے کارگروں سے باتچیت کرہی تھی اسی باتچیت کے کچھ انش آپ کو سناتے ہیں ہم کثا سناتے رام سکل گن دھام کی یہ رام آیاں ہے پنیا کثا شی رام کی یہ رام آیاں ہے پنیا کثا شی رام کی ایودھیا میں 22 تاریخ کو بھاو اتصاب منایا جائے گا اور صرف ایودھیا ہی نہیں بلکہ یہ پورے دیش کے لیے ایک بڑا اتصاب ہونے والا ہے جہاں سے شدھالو اندر جائیں گے اور درشن کریں گے ہماری جو درشک ہیں انہیں کچھ جانکاری دے دیں آپ کو تھوڑا سا کھڑا ہونا پڑے گا تھوڑا سا وگن میں ڈال رہی ہوں یہ جو آپ پرویش دوار بنا رہے ہیں یہ کون سے پتھر ہے یہ دھولپور پتھر ہے جی دھولپور پتھر ہے کہاں سے لائے گیا یہ پتھر راجستان سے لائے گیا ہے کیسے آپ لوگ اسے یہاں پر لگا رہے ہیں یہ جو یہ ڈیزائن ہے یہ دیکھیں آپ کا یہ سارا سمان یہاں پر فیل رہا ہے یہ جو ڈیزائن ہے اس ڈیزائن کے بارے میں کچھ بتائیے یہ کون سی ڈیزائن ہے کیسے آپ لوگ کر رہے ہیں نکسی بولتے ہیں اسے ڈیزائن پھول پھول بیل پتی بغیرہ کچھ بھی ہو مطلب نکسی بولتے ہیں اسے یہ جو آپ ڈیزائن بنا رہے ہیں یہ کیسے ہوتے ہیں اسے کیا مطلب اس سے پہلے کلے سے بنایا جاتا ہے یا پھر سیدھا پتھروں سے آپ لوگ اسے مشینوں سے تراشتے ہیں ہم مشینوں سے تراشتے ہیں کاٹ پیٹے بھی جاتے ہیں پتھر بہت بڑے بڑے آتے ہیں ناپ تول کے اس کا ڈیزائن بناتے ہیں کیا اس میں کسی طرح کی مشکلیں بھی آتے ہیں اور آپ کب سے یہ ایسا کام جو ہے انکاشی کا کام یہ سب آپ کب سے کر رہے ہیں پندرہ سولہ سال ہو گئی پندرہ سولہ سال لیکن ایسا کوئی کارے نہیں ہوگا جہاں تک میں جانتی ہوں کیونکہ یہ جو مندر ہے رام مندر اس کے لیے دیکھیں دنیا بھر سے لوگ چاہ رہے ہیں کہ درشن ہی مل جائے لیکن آپ کا وہ سو بھاگیا ہے کہ آپ اس میں اپنی بھومی کا نبھا پا رہے ہیں اسے بنانے میں کیسا لگتا ہے تو اچھا لگتا ہے ہم بنا رہے ہیں آئیے آئیے نا آپ لوگ بھی آئیے آپ بھی اپنی جو خوشی ہے اس کا اظہار اگر کر پائیں کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ نیوز انڈیا کے جو درشک ہیں وہ یہ جانے کہ یہاں پر موجود ہونا اور اس مندر کو بنانے کا حصہ ہونا کتنا گرو کا انبھاو کراتا ہے آپ بتائیے نا کیسا لگ رہا ہے اس بھووے رام مندر نرمان کو آپ لوگ کر رہے ہیں بہت اچھا لگ رہا ہے ہم کبھی بھی نہیں سوچ رہے تھے میں ہم رام مندر میں کام کرنے گے ہمارا ٹھیک دار ہم نے لائے تھا رام مندر میں کام چلائے ہم آگئے کیا لگتا ہے کبھی کبھی بھاوک ہوتے ہیں یہ سوچ کر کہ اس مندر کے تو درشن ہی کر لے تو آپ مطلب کہتے ہیں کہ بھاو ساگر کو پار کر جائیں لیکن آپ کو اسے بنانے کا موقع ملا ہاں بنانے کا موقع ملا ہاں جی ہم ان کو مندر بنانے کا موقع ملتا ہے ہم ان نے کئی مندر بنائے جیسے محقال کا ہے اور یہ اس پہ بھی ہم نے کام کیا ہے بہت سارے مندر بنائے ہیں ہمارا کام پتر بنانے کا یہ سیدھا یہ جو ڈرل مشین ہے یا ان سے ہتار ہتاری اور ان سے چینی سے آپ لوگ یہ کام کرتے ہیں تھوڑا سا اگر آپ اسے تھوڑا سا اگر ایک ذرا سا ایک آکار ہمیں دکھا پائے کہ کیسے کرتے ہیں آپ کر پائیں گے ممکن ہوگا؟ بلکل ممکن ہے ایک بار تھوڑا سا کر کے دکھائیں ہمارے درشکوں کو کیسے کرتے ہیں منیش منیش آپ آگے آئیے تھوڑا سا اگر یہ دیکھیں یہاں پر آپ دیکھئے کہ کیسے یہ جو کام ہے وہ آگے چل رہا ہے کیونکہ یہ بھوڑ نرمان ہے اور اس میں ہر باریک سے باریک چیز کا خیال رکھا جا رہا ہے دیکھیں کس طرح سے یہ اس طرح سے یہ جو پتھر ہے نے آکار دیا جا رہا ہے اور ان پر کام جو ہے وہ کیا جا رہا ہے کیونکہ ایک ایک چیز پر خاص نظر رکھی جا رہی ہے اور اس حساب سے اس چیز کو خیال میں رکھتے ہوئے یہ کارے کیا جا رہا ہے یہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ بھوڑ راماندر نرمان ہو رہا ہے اور یہ لوگ بہت خوش قسمت ہیں اور اس لیے میں چاہتی ہوں کہ نیو زندیاں صراح ایک یوگدان جو ہے اس میں چھوٹا سا ہی سہی لیکن ہو جائے منیش آپ اسے ضرور ریکارڈ کریں کیونکہ یہ وہ پل ہے جسے یقیناً بہت سبھاگیے سے یہ پل ملا ہے اور میں نے اس پل کو جینے کی کوشش کی ہے اور اسی لیے ہم لوگ دیکھئے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ نیوز انڈیا بھی اپنی جو موجودگی ہے وہ یہ درج کرا پائے اور اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہر کوئی دیکھئے یہ خوش نصیب نہیں ہوتا ہے کہ رام للا کا جو وشال مندر بن رہا ہے اس میں اپنی سہبھاگیتہ دکھا پائے یا تھوڑا سا بھی اگر آپ یہ کام کر پائیں گے تو یقین ان آپ اپنے آپ کو خوش نصیب مانیں گے یہ پرویش دوار کی تصویریں ہیں جو ہم نے آپ کو دکھائیں اور ایک بار پھر سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پرویش دوار جو ہے اس کے دونوں اور بننے والے یہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں بھووے نکاشی اس میں کی گئی ہے اور یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں سے ہی آپ کو اندازہ لگ جائے گا کہ اندر ہم جیسے جیسے آگے بڑھیں گے کتنا بھووے ہونے والا ہے رام مندر اور ہر کوئی 22 جنوری کا انتظار کر رہا ہے تو چلی آگے بڑھتے ہیں اور اندر سے اب آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیسے یہ مندر جو ہے اپنا وشال روپ لے رہا ہے بھووے ہوتا جا رہا ہے اور ہم آپ کو یہ اندر کی تصویریں جو ہیں اب پرویش دوار سے ہم لوگ اندر جائیں گے اور یہاں سے آپ کو دکھائیں گے کہ کیسا دکھتا ہے بھووے رام مندر دیکھیں اب ہم اندر آ چکے ہیں نیوز انڈیا کی ٹیم آپ کو دکھاتی ہے کہ آگے آپ جیسے جیسے بڑھتے ہیں یہ نکاشی جو ہے یہ آگے بڑھتی ہے بھائیہ اگر آپ لوگ ایک بار یہاں پر آ کے ہمیں بتا پائیں کہ آپ یہ جو کاریہ کر رہے ہیں رام مندر نرمان کا یہ آپ یہ لوگ جو بنا رہے ہیں کس سے بنا رہے ہیں یہ جی آر سی ہے ٹھیک ہے یہ وائٹ سی میٹ آف آف آئی ویڈ گلاس کا پڑیوک کیا جاتا ہے جمعہ جاتا ہے فرما میں دائے بنا کے یہ بنانے کے بعد یہ پیسٹ بنانے کے بعد سکھانے میں اور ان سب میں کتنا وقت لگتا ہوگا یہ مطلب فرما میں ڈالنے کے بعد کچھ وقت نہیں لگتا ہے بس چوبیس گھنڈا گندر تیار رہتا ہے ابھی کیونکہ 22 تاریک نزدیک آ رہی ہے کتنا وقت لگے گا ابھی یہ پورا کوریڈور بنانے میں پورا تار 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 پورا اوکے ہو جائے گا تو دیکھئے پرویش دوار یعنی انٹری گیٹ سے لے کر نیوز انڈیانے آپ کو عمومن ہر تصویر دکھائیں کہ کیسے سوروپ ہوگا بھووے رام مندر کا اور اب آپ یہ وہ تصویریں دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے یہ تمام جو کہا جا سکتا ہے کہ جو نو نرمیت بھون ہے یہ آکار لے رہا ہے ایودھیا آکار لے رہی ہے بھووے رام مندر جو ہے وہ عمومن بن کے تیار ہے لیکن 22 جنوری وہ تاریک ہوگی جو دن رام للا یہاں پر وراجمان ہوں گے اور اس دن دیش ہی نہیں بلکہ ودیشوں میں بھی کئی طرح کے کارکرم آیوجت کیے جائیں گے اور خاص کر پبو رام کی اگر ہم بات کر لیں تو ننیحال اور سسرال دونوں ہی جگہ پر کارکرم جو ہے وہ آیوجت کیے جائیں گے اور دیش ہزن دیپاولی منانے کو تیار ہے آیودھیا پوری طرح سے سج چکی ہے نئی آیودھیا آکار لے چکی ہے آکار لے رہا ہے بھووے رام مندر اور دھیرے دھیرے کارے جو ہے وہ آگے بڑھتا جا رہا ہے اور 22 تاریخ وہ ہے وہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ شب گھڑی ہے وہ پل ہے جس کا انتظار نہ جانے کب سے کیا جا رہا تھا پانچ سو سال کا انتظار تھا لیکن چالیس دن جو لگتار سنوائی چلی تھی اور اس کے بعد جو پانچ ججز کی پیٹھ تھی اس نے جو فیصلہ سنایا تھا اس نے رام مندر کے حق میں فیصلہ سنایا تھا وہ فیصلہ بھی اب آکار لیتا ہوا نظر آ رہا ہے بھوے رام مندر بن کر اب تیار ہونے لگا ہے اور اب سے بس کچھ ہی سمیں کا انتظار اور آکار لے گا یہ بھوے رام مندر نیا رام مندر جس میں رام للا پانچ سال کے رام للا جو ہیں وہ ویراجمان ہوں گے جن کی پوجہ کی جائے گی اور کہا جا رہا ہے کہ پانچ منڈپ ہوں گے جنہیں کروس کر کے آپ جائیں گے گرب گرہ تک آپ پہنچیں گے اور درشن کریں گے رام للا کے اور رام للا کے درشن کرنے کے لیے ہی دیکھیں کہا جا سکتا ہے کہ بھوے رام مندر یہ نرمان ہو رہا ہے اور انہی کے درشن کے لیے دنیا بھر سے لوگ یہاں پر پہنچ رہے ہیں 22 جنوری کے بعد آئم جنتہ کے لیے بھی درشن کی اجازت ہوگی اور اس دوران ہی انمان لگایا جا رہا ہے کہ لاکھوں کی سنکھا میں لوگ آئیں گے نیوز انڈیا لگتار آپ کو ہر تصویر دکھا رہا ہے فلحال کیمرمن منیش کے ساتھ نیوز انڈیا کے لیے میں چارل شرما ہم کتھا سناتے رام سکل گون دھام کی ہم کتھا سناتے رام سکل گون دھام کی یہ رام آیاں ہے پنیا کتھا شی رام کی اور ایوڈھیا میں بیجے پی کی سرکار کی آنے کے بعد وکاس کی گنگا بہ رہی ہے ایوڈھیا کے کائکل کی نیوزدر پڑی جب دیش کے پردھان منتری ناریندر مودی نے پانچ اگرس دو ہزار بیس کو یہاں رام مندر کی آدھار شلا رکھی تھی آج ایوڈھیا میں پربو رام کا دیوے اور بھوے مندر پران پردشتہ کے لیے بن کر تیار ہو رہا ہے جس میں رام نلا ویراجیں گے وہیں پران پردشتہ کے نیمانترن کے بعد بھی آیوجن میں جانے کے لیے ہنوانگڑی آیودھیا کے گدنشین کو کس سے انومتی لینی ہوگی اس کا جواب ہمارے سموڑاتا ویویک تیواری نے خود آیودھیا پہنچ کر جانا سنیے اس وقت میں آیودھیا کے صد ہنوانگڑی پر ہوں اور ہنوانگڑی کے گدی نشیر پریمداز جی مہاراج ہمارے ساتھ ہے اور وہ بھی نیمانترن ہونے کے باوجود پران پتستہ کے بھو آیوجن میں نہیں جا پائیں گے کیا کارن ہے آپ صحیح سمجھتے ہیں مہاراج جی سب سے پہلے تو آشروعاد اس بات کا دیجئے کہ بھگوان کا مندر بن رہا ہے باحث جنوری کو اور کس طرح سے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں کیا انبھو کر رہے ہیں ہم اس کو تو رام راج کے روپ میں دیکھ رہے ہیں اور موڈی جی کو ست ست ہممان جی سے پرارسنہ ہے کہ ان کی درگھائیو رکھیں ان کو اس پد پر رکھیں تاکہ آنے والے سمجھے میں اور بھی سندر سچار روپ سے ہمارے جو آدھون یہ سناتن دھرم ہے اس کا اتھان کرتے رہیں کیونکہ دھرم کے اتھان کے لیے بھگوان سویں گے اس پردھوی پر جب آتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ بھگوان ہی کے ایک انس میں موڈیج بھی آئے ہوں تو ہمارے تو یہ ہی ہے اس کو دیکھنا کیا ہے اس کے لیے تو موکھ نہیں ہے کہ ہم کا پا میں اتنا کیا اس بات کا انشاثن ہے کہ جیسے ہنمانگڑی کے گدی نشینہ باہر نہیں جاتے ہیں اس طرح یہ کیا پرمپرہ یہ ہنمانگڑی کا پریشت چھوڑ کر کے وہ کہیں جا نہیں سکتا ہے یدی وہ گیا تو چلا گیا جیسے وہ کتھا میں آتا ہے بھگوان سے پرشن لوگ کیے کہ مہراج نل اور نیل پتھر چھو کر کے ڈال دیتے ہیں پانی میں ترنے لگتا ہے تو آپ ڈال دیں گے تب تو پھر پتہ نہیں بجر ہو جائے گا تو بھگوان اٹھائے تو اس میں ڈال دی تو پتھر ڈوب گیا تو ہمارے کہنے کا مطلب اب یہ ہے کہ اس میں جون ہے ہمارے یہاں جو پنچائیتی بیوستہ ہے پنچ ہمارے دوارہ نرنے کرتا ہے کہ یہاں پر گدی نسین کو کیا کیا جائے کئی سے بھیجا جائے کئی سے نہیں بھیجا جائے گا ہم انہیں کے سندکشن میں ہیں جیسے پورے بھارت کے مالک ہیں راشپتی لیکن وہ بھی سبھی سے بندے ہوئے ہیں اسی طرح سے ہمارا ہے یہ باہر نہ جانے کے پیچھے کی کیا کارن ہے کیا اس کے پیچھے پرمبرہ ہم تو دیکھ چکے ہیں آنکھی سے کہ جو یہاں سے اپنے بل بوتے ابھیمان بوتے یا کسی کے سر آنے پر کسی کے کہنے پر وہ یہاں سے پھیجابات چلا گیا اور پھیجابات سے منمانی لخنو چلا گیا تو وہ پھر واپس نہیں آیا وہ باہرے سریر اس کا چھوڑ گیا آیا ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ یہاں پر جنگل ہے جنگل ہر ایک ایک آدمی رہتے ہیں یہی گردی نسین پر اسی اسطحان پر ان کو گولی مار دیا گیا کوئی ہے دین بند ہو دا کوئی دوسرا نہیں یہی کہ لوگ ہم بھی یہ بھی سنے ہیں کہ جیسے کوٹ ووٹ میں کبھی پیشی کی ضرورت پڑتی ہے تب بھی نہیں جاتے ہیں سویم عدالت کو یہاں پر یہاں عدالت آتی ہے کوٹ یہاں آتا ہے ساہب و ساہتکار جو سب آتے ہیں آپ کی اچھا ہے آئیوجن میں بائیس تاریخ کے جانے کی ہم اپنے اکھاڑے کے مت سے الگ نہیں ہیں ہمارا جو پنچائت جو بیوستہ کرے گی اس کو ہم مانے گے نہیں کرے گے نہیں مانے گے دنیمات بہت بہت تو یہ ہنمانگڑی کے گدی نشین پر انداز جی ماراج ان کا کہنا ہے کہ وہ پنچائت سے بدے ہوئے ہیں جیسا ان کا نرڑے ہوگا ویسا کیا جائے گا آشیرواد ان کا ضرور ہے لیکن جانے نہ جانے کا جو نرڑے ہے وہ پنچائت پر نر بھر کرے گا وہ جیسا تیہ کریں گے وہ کریں گے اپنے اچھا سے یہ وہاں پر نہیں جا سکتے ہیں کیامرہ پرسن سندرم کیسری کے ساتھ میں ویویک تیواری نیوز انڈیا آیوڈیا ہم کثا سناتے رام سکل گون دھام کی یہ رام آیاں ہے پنیا کثا آشی رام کی یہ رام آیاں ہے پنیا کثا آشی رام کی اور امالا کے MDSD کالج میں چھاتراؤں کے لیے کانوکیشن کارکرم کا آیو جن کیا گیا جس میں بزنس ٹائکو ڈاکٹر سنجیف جنے جا جو کی ڈاکٹر اور تھو روپ منترہ پیٹ سفا اور سچی سہیلی جیسے بڑی برانڈز کے فاؤنڈر ہیں موکھی آدیتی کے روپ میں موجود رہے اس دوران ڈاکٹر سنجیف جنے جا ڈاکٹر سنجیف جنے جا کو کالج پریشاسن نے مومنٹو دے کر سمماند کر ان کی پریشن سابھی کی موسیقی موسیقی اور اسے کے ساتھ اس بولیٹن میں فیلحال اتنا ہی خبریں لگاتار چاری ہیں موسیقی